بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْلَاطِرَةِ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی القرم العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اِنَّ اللَّهَ وَالْلَاطِرَةِ اِنَّ اللَّهَ وَالْلَاطِرَةِ اِنَّ اللَّهَ وَالْلَاطِرَةِ حضراتِ زیوکار سامینِ مُحْتَرَمُ علماءِ اِقرام مشیخِ اعزام سعداتِ زیوکار آپ حضرات کا یہ جذبہ یہ جوش یہ ولولہ اور نبی علیہ السلام کے دین کے ساتھ اور حضور کی عزت عبرو اور ختم نبوت کے مسئلے میں یہ جتنا معاملہ ہے اللہ تعالی اس کو سلامت رکھے آفِ شیرازی کہتے ہیں دہاد آکش کی احمد بندگانِ چیدہِ خُدرہ اللہ تعالی آپ نے عبیب علیہ السلام کی محبت ہر بندے کو نہیں دیتا چن چن کر دیتا ہے تو آپ بڑی خوش نصیب ہیں اور میں کم تر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہم سوہِ حشر چلیں گے شاہِ عبرار انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سوہِ حشر چلیں گے شاہِ عبرار اور کافلہ ہوگا روان کافلہ سارا وَانَا اَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجَ نِزَابُ عِسُو وَانَا خَطِيبُ مِذَا عَنصَتُ وَانَا شَفِيُ مِذَا عُبِسُ وَانَا مُبَشِّرُ مِذَا عَيْسُ الْقَرَامُتُ وَالْمَفَاتِحُ يَوْمَ زِمْبِيَدِي وَلِوَا الْحَمْدِ يَوْمَ زِمْبِيَدِي آج ہم ان کو سہر دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ حضرات جتنی بھی صبحوں سے مڑک دور دراز سے مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں آپ حضرات تشریف لائے اللہ تعالیٰ اپنے مابوب علیہ السلام کی محبت آپ کی نسلوں میں بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محنت ضرور قبول فرمائے گا جیلوں میں اگر ہم تھوڑی بہت دن رہ آئے ہیں تو یہ بھی اس کا فضل ہی تھا اس میں کوئی شاہ جی تو سید ہیں جو مرضی آپ گفتگو فرمائے ہیں وہاں بھی فرماتے تھے اور حقیقت میں بات یہی ہے کہ شاہ صاحب تقریباً تین مہینے اور ایک دن ہم کٹھے رہے ہیں چودہ فروری کوئے کٹھے ہوئے اور آج پندرہ مہی ہے تو تین مہینے اور ایک دن کٹھے رہے ہیں اور زمانت ہو جانے کے بعد دو مہینے ایک دن یہ شاہ صاحب میری وجہ سے وہاں رہے ہیں اور چوبیس گھنٹے چونکہ کٹھی تھے تو میں نے آپ کے چہرے پر آپ کی گفتگو انداز بھی بندے کا بدل جاتا ہے جب اندر سے بندہ ساتھ نہ ہو نا یا تنگ پڑ جائے تو بندے کا انداز بھی بدل جاتا ہے کھانے پینے میں اٹھنے بیٹھنے میں گفتگو میں نماز پڑھانے میں نماز تو یہی پڑھاتے تھے تو مجھے اٹھا کر ویلچیر پر رکھنے میں پھر اندر لانے میں پھر باہر نکالنے میں تو ظاہر ہے بندہ دو مہینے ایک دن اس میں میں نے ایک سیکنڈ بھی محسوس نہیں کیا کہ شاہ صاحب شاید تنگ ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ یہ میں موں پر بات نہیں کر رہا میں نے جو محسوس کیا ہے دیکھنے مجھے اٹھا کر رکھنا یہ کیا مسئیبت ہے بھئی باہر لے جانا پھر اندر رانا پھر اٹھانا پھر لے جانا پھر میں نے کہا رہا مجھے کھڑا کریں میں بیٹھ بیٹھ کے تنگ ہو گیا ہوں پھر ان پر وزن ڈالنا تو مجھے کھڑا کریں بیٹھ بیٹھ کے بندہ چوبیس گھنٹے تنگ ہی ہو جاتا ہے تو میں نے کہا تھوڑا سا مجھے کھڑا کریں پھر مجھے تھوڑا سا ایسے گھمائیں تو یہ گھماتے تھے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صلح دے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا کیا کرنا تھا ہم نے بیٹھے رہے وہاں تو آ گیا اب آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں کیا تو جن حضرات نے جیلیں کٹی ہیں جس طریقے سے بھی مجھے پتا ہے بڑے بڑے لوگوں پر ظلم ہوا اور ہمارے علامہ حافظ محمد یوسف صاحب شہید ہوئے وہاں حافظ آباد جیل میں اور حضرت علامہ مولانا منیر احمد نومانی صاحب جائیں ادھر کوٹ عبد المالک کے ہمارے علامہ ہیں ان کی پوری ٹانگ جائے یہاں سے کٹ گئی ہے میں نے بھی جو ظلم و ستن اندر برداشت کی ہے یماز اس کا فضل ہی تھا ورنہ ہو سکتا آپ کے پاس لاش آتی تو کوئی نہیں انشاءاللہ ہم حاضر ہیں کہتے جو ہیں کہ فین نابی و والدتی و اردی لیکن محمد منکم وقاؤ کہ میں بھی میرا باپ بھی میری ماں بھی میری ساری عزتیں حضور کی عزت پر قربان ہیں جب یہ بات کہتے ہیں تو ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا انشاءاللہ اور یہ مشن انشاءاللہ حضور کی عزت آبرو کا پیرا اور ختم نبوط کا جو مشن ہے انشاءاللہ یہ جاری اور ساری رہے گا مجھے کوئی ایسی بات نہیں مجھے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا یا جیل میں یہ دیکھا یا مجھے یہ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا پھر سوئے رہتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے پھر پڑھتے تھے کچھ بھی نہیں نہ کسی بات کوئی بات ہم سے سرزاد ہوئی ہے کام ہی کچھ نہیں ہے کام ہو تو پھر بات انعام ملتے ہیں تو بیٹھے رہنا جیل میں تو کوئی بات نہیں ہے شاہ جی امامت کراتے تھے اور میں بعد میں اپنی منزل نفل میں یا ویسے بیٹھے بیٹھے میں یہ میری منزل بڑے غور سے سنتے تھے تو اس طرح میں بھی سوہ سوہ ہی پڑھتا رہا ہوں آج بھی میں نے یاد کی ہوئی تھی میں نے آپ کی بڑی توجہ سے سنی ہے پورا ترجمہ بھی ساتھ پر اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جس جمعہ کو میں گرفتار ہوا تھا اس دن جناب یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ میں نے ذکر کیا تھا اور اللہ کی شان دیا کہ جب جس دن رہا ہو کر آیا تو آج سورہ یوسف ہی تراویہ میں پڑھتا شاید اس دن یہ اس طرف اشارہ تھا کہ اب جانا ہے ان آپ کی سنت ادا کرنی ہے تو آج اشارہ یہ تھا کہ پھر قید سے رہائی ہو کر آئے اللہ کی شان ہے ایک دن پہلے آ جاتے تب بھی سورہ یوسف نہیں ہونی تھی کل آج رہائی ہوتی تب بھی نہیں پڑھی جانی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے شان ہے اس کی قدرت ہے اتفاق نہیں ہے اس کی شان ہے اس کی قدرت ہے ہاں اس کے کرشمہ ہے تو انشاءاللہ پھر تقریریں تو آپ پہلے ہی میں آپ کو سناتا رہتا ہوں پھر رہتی رہیں گی آپ چونکہ آپ نے سہری بھی کرنی ہے جن حضرات نے جس طرح بھی ہماری معاملت کی ہے مدد کی ہے ہم سب ان کے شکر گزار ہیں اللہ ان کو بھی جزا ہے خیرتہ فرمائے تو ایسا ہی بات کوئی نہیں ہے کہ ہم کسی مسئلے میں کوئی پریشان ہے یا کوئی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے میں شاہ جی کو کہتا تھا میں نے کہا ہماری قسمت ایسی کہاں ہے کہ ہم جیل میں حضور کے نام پر شہید ہو جائیں اللہ تو ظلم بارحال ظلم ہے آپوں ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا پر تے ظالم ظلموں نہ ہی ڈر دے نہ ہی خوف خدا دا کر دے اپنے کی تے اپنے ہی مر دے اتھے اتھے ہم انخار بس کرینوں علموں یار و بلشا فنگا ظلم تو بارحال ظلم ہے کہ بے گناہ لوگوں کو اندر ڈالنا پھر اور اس سردی کے اندر اور اس لوگوں کے پاس بستر جس طرح حضرت علامہ محمد وعید نور صاحب چار دن بغیر بسترے اور بغیر چادر کے وہ کتوالی میں سوئے رہے ہیں بارحال ان سب باتوں کا ایک ہی بات ہے کہ نہیں جانا میری گرفتاری پر اگر گستاخ رسول خوش ہوا تو پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا مشن کیا ہے اور اگر میری رہائی پر اس کو تکلیف ہوئی یہ بالکل بات واضح ہے اس میں تو کوئی منطق اور فلسفے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے مشن کم از کم قیامت والے دن یہ نیکی تو ہمارے اسے میں آئی گی نہیں اس طرح علامہ نے بتایا کہ بھائی دنیا کا اس وقت سب سے بڑا شیطان وہ آلینڈ کا وہ گستاخ ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے سر کی قیمت تیرے سر کی قیمت تو چودہ سو سال پہلے لگی ہوئی ہے وہ تو دنیا میں لانت یہ ہے کہ اس کا سر نہیں رہے گا اس باستے یہ کوئی پریشانی والی باتیں نہیں ہیں آپ ازرات اس مشن کے ساتھ آبارے ساتھ کھڑے رہیں بلکل کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ کہتے تن آئی میرے جو بچہ ہے جو خدمتگار ہے اس کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے حالانکہ وہ چھ مہینے میری وجہ سے رہا ہے اور نہ ایک دن وہ رویا نہ ایک دن وہ پریشان ہوا بلکہ مجھے کہتا تھا کہ آپ تکڑے رہا کریں مجھے کہتا آپ تکڑے رہا کریں جس دن آئی آئی آنی ہے اسی دن آنی ہے بس اس سے پہلے نہیں آنے ہم کہیں بھی سی تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ میرے کپڑے دھونے مجھے وضو کرانا کھانا کھلانا برطن دھونے اور جب تک میں جاگتا رہتا تھا وہ بھی جاگتا رہتا مجھالے وہ سوئے میں سواتا تھا تو پھر بھی اس کی آنکھیں کھلی رہتی بھائی کہیں یہ پھر تو نہیں جاگ پڑے پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا جوانی میں آہ جی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بھی جاگتا رہتا تھا تو آپ حضرات میرے لئے دعائیں کرتے رہے میں آپ کے لئے دعائیں یقین جانے بڑی دعائیں کی دلائل خیرات شریف یہاں ایک حضر پڑھنا جو ہے نا وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہاں میں ایک نشست میں پوری پڑھ لیتا تھا آہ جی وقت پھر بچ جاتا تھا پھر چرو درودِ مستقع شریف وراتِ فتیہ اور جناب تصویح یہی کام تھا اور ہمارا کیا کام تھا آہ جن کے تصورات میرے ذہن میں ہوتے نا شکلِ نام میں ان کا نام بھی لیتا تھا نہیں تو میں سب کے لئے اجتماعی دعا حضور کی امت کے لئے برما کے مسلمانوں کے لئے شام کے مسلمانوں کے لئے آہ جی اور میں ان کے لئے دعائیں کرتا یا رسول اللہ حضور کرم فرماؤ اپنی امت کے کرم فرماؤ اے ہی میں دعا مانگ دا سیتا انشاءاللہ کرم ہونا ہے کرم تو ادھر سے ہی ہونا ہے اور پاکستان تا صبح قیامت انشاءاللہ قیم رہے گا اور اس کے خلاف جو بھی ساتشیں کرے گا وہ ضلیل ہو جائے گا برباد ہو جائے گا انڈیا نے کوئی پچھے سونا ہے دھمکیاں شنگیاں لگائیں وہ بچارہ بیٹھ گیا یہ دودھ پینے والے ان کا کیا مقابلہ کرنا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کسطور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اللہ دی زرب بڑی ڈاڑی آنے چاہیے اینس طرح دیں نہیں نبوت مسجد شریف بھی جڑی ایک باری آنے چاہیے ہلے کے بھائی میں نے تو چکن لگے نہیں اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ سبحانہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کسطور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کسطور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ آیا آیا دین آیا 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 موسیقی مساجد کے اوپر حملے مساجد کے اندر نمازوں کا نہ ہونا جمعہ کا نہ ہونا گھروں پر حملے چادر اور چار دیواری کی جو ہے وہ حرمت پامال کرنا یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو بلائی جائیں گی حضرت ابو کلابہ کہتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی پرانی نہیں ہوگی آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس بندے نے نیکی کی کیا منطق کیا وہ پرانی ہو جائے گی حضرت ابو کلابہ نے فرمایا نیکی پرانی نہیں ہوگی اور گناہ بھلایا نہیں جائے گا کیوں جی اور جس نے جزا و سزا دینی ہے اسے موت نہیں ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے انشاءاللہ جس جس نے بھی اس کے اندر عصہ لیا ہے میرے آقا کا فرمان ہے اللہ کما تدینو تدان جیسا کروگے ویسا بھلا حضور کی عزت عبرو پر پیرہ دینا اور حضور کی عزت کیلئے کام کرنا حضور تو خود چاہتے ہیں یہ بات حضور تو خود چاہتے ہیں یہ بات اس واسطے میں اب شاہ صاحب کو میں بعض دبوں میں کہتا ہے شاہ جی اور سنو حدیث پاک ساری ہمیں کٹھی ہیں انہیں سنا دیندہ اے پھر بڑی دعوان دیندے سے تو میں آپ کو حدیث پاک سنا کر ہمارا دستور اور منشور کیا ہے اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو سمجھنے کی کوشش کریں ہاں جی کوئی ان چیزوں کی نہیں کہ آپ نے کوئی اقتدار میں نے وہاں اندر وہ دونوں دیکھے ہیں وہ جو قید ہیں دونوں وہ دونوں میں نے دیکھے اور ہم بھی رہے ہیں وہاں تو ہمیں ان سے کوئی کسی سے پریشانی نہیں ہے وہ بھی دونوں اندر ہیں تو ہم بھی اندر رہے ہیں لیکن کیا کہتا ہے اقبال اے شریکِ مستیے خاصانِ بدر میں نہیں سمجھا حدیثِ جبر و قدر اقبال کہتا ہے اپنے پیر سے مولانا روم سے کہ مجھے بتا ہوئی آپ پیر ہیں میرے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی تین میل بھی حضور سے نہ چل سکا اور کوئی کہنے لگا کہ آپ حکم دیں گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں اے شریکِ مستیے خاصانِ بدر میں نہیں سمجھا حدیثِ جبر و قدر تو اقبال کہتا ہے میرے پیر نے مولانا روم نے آگے کہا کہ اقبال کہلنا کہا میرے پیر نے کہا تو پاگل ہے پر دونوں کے پاس ہوتے ہیں کوئے کے پاس بھی اور شاہین کے پاس بھی شاہین کے پر اسے بادشاہوں کے ہاتھ پر لے جاتے ہیں اور کوئے کے پروں سے گندگی پر لے جاتے ہیں جہل ہم نے بھی گزاری ہے اور بھی گزار رہے ہیں انشاءاللہ یہ ہی ہمارا دستور ہے عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنو ما قال صال دخالی ہند ابن آبی حالا وقانا وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتیئے یصفلی منہ تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلال وجو تلال والکمر لیلت البدر فزکر الحدیث بطولی قال الحسن فقدمت الحسین زمانا ثم حدستو ووجدتو قد سبقنی لئے فسالہ اما سالتو ووجدتو قد سالا باؤ اما دخلی وام مخرجی وشکلی فلم یدا منو شیع قال الحسین سالتو بیان دخول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال کان ازاو ایلا منزلی جزا دخول سلاسط اجزا جزا للہ عز و جل و جزا لآلی و جزا لنفسی سم جزا جزا بینو و بین الناس فیردو ذالکا و لا يدخل عنهم شیعا و کان من سیرته فی جزیل امتی سارو آل الفضل بیزنی و قسمو على قدر فضلهم فی الدین فمنهم ذو الحاجت و منهم ذو الحاجتین و منهم ذو الحوائج فیتشاغلوا بهم و یشغلهم فیما یسلحوا والمت من مسالتهم عنه و اخبارهم باللذی انبغی لهم و یقولوا فلیبلغ شایدو منکم الغائب و بابلغونی حاجتم اللہ یستطیو ابلاغہو منصبت المنصبت فلیبلغ شایدو الغائب و بابلغونی حاجتم اللہ یستطیو ابلاغہا سبت اللہ قدمی یوم القیامد لا یذکر عندو اللہ ذالک ولا یکبر منہ حد غیرہ یدخلون روادن ولا یفترکون اللہ عن زواقن و یخرجون دلتن یعنی علی الخیر قال فسالتو ہم مخرجی قیفکان یسنو فی قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخزن لسانو اللہ فیما یعنی و یعلفهم ولا ینفرهم و یکرم کریم کل قوم و یولیہ علیہم و یحذر الناس و یحترس منهم من غیرین یتوی لا عدم منو بشرہ و خلقہ و یتفقدو اصحابو وسال الناس عمہ فی الناس و یحسن الحسن و یقبی و یقبح القبیح و یباہی معتدل الامر غیر مختلف انفی لا يغفل و مخافتا یقفلو و یملو لیکل حال عندو اداد لا یکسر عن الحق و لا یجاوزو اللہ زندہ یلونہ من الناس خیار مفضلوم عندہ اعمہم نصیحہ و عظموم عندہ منزلتا احسن مباساطا و مبازرا قال فسالتو مجلسی قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکوم ولا یجلس الا علیہ ذکر و ایز انتہا علیہ قوم جلس حیث و ینتہیر مجلس و یعمر بذالک یوتی کل جلسائی بنصیبی لا یقصب جلیسو انہا حدا اکرم و علیہ منہو من جالسو و فاودو فی حاجد سابرہو حتی یکونہو المنصرفانو و من سالہو حاجدن فلم یردہو اللہ بہا او بمیسور من القول قدوسی انہا سبستو و خلقو فسار لہم ابن فسارو عندہو فی الحق سبان مجلسو مجلس علم و حیائن و سبر و عمالا لا ترفو فی الاسباد ولا توبن فی الہروم ولا تمسا فلطاقہو متعادلین یتفادلون فی بالتقبار متواضعین یبکرون فیه الکبیر و یرحمون فیه الصغیر و یقصرون ذا الحاجد و یحفظون الغریب مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر اللامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں